بارڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا طریقہ بتائیں آپ بتا رہے تھے کہ کورٹوں میں سے ہو سکتی ہے بارڈی ڈیٹاکس جی ہو سکتی ہے وہ کوئی جو آپ کے پاس ایک سیکرٹ ریسیپی ہے جی جی بلکہ وہ آپ شیئر کر دیں کوئی باد نہیں صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لئے چلے میں یہ سمجھیں کہ آپ اور آپ کی جدرین ناظرین ہیں انہیں میں گفٹ کرتا ہوں یہ سمپل سا طریقہ ہے کیونکہ جدید جو انسٹرومنٹ ہیں یا جو بھی مشینے ہیں وہ اب جا دوئی ہیں تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا یہ سیکرٹ ہے کہ بندہ چیک کرنا چاہے کہ یار میں کتنا بیمار ہوں تو کورٹنبہ یہ علاج ہے یہ کورٹنبہ ہے یہ کورٹنبہ ہے یہ کورٹنبہ ہے ٹھیک ہے ارے والے ہیں اچھا اچھا یہ ہوای دیسی جڑی بوٹی ہے یہ کہاں سے لی ہوگی ہے دادا یہ سر اٹک میں جہاں ردلی زمینے ہیں وہاں مل جاتی ہے اچھا اچھا لاؤر منڈی سے مل جاتے ہیں صحیح ہے تو سر یہ اس کی رسپی یہ ہے کہ اس کو کٹنا ہے چھیک ہے مٹی کا برطن ہو پلیسٹک کا برطن ہو تین چار اکورٹنبہ کٹیں صحیح ہے تو اس کے اندر پاؤں آپ نے رکھنے ہیں تین چار کٹنا ہے صرف جی تین چار کٹنا ہے وہ کٹنا ہے ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر جی 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 اچھا اچھا ایسے کٹ کے جی ایسے کٹنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورٹنبہ کٹ کے اس کے اندر آبنے ہیں تین چار بڑھے پانی ڈالنے ہیں اس کے اندر نہیں پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر پانی خود ہوتا ہے اس میں کافی مقدار میں پانی ہوتا ہے یہ خود جاگ بنائے گا اچھا یہ پاؤں کے نیچے کیمی کا ریاکشن ہے جتنے زہر ہیں وہ نکل آئیں گے اور یہ کینسر اور شوکر کے خلاف سمجھے کہ وکسن ہیں اچھا زبردست جی 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 خون جو بلڈ ہیں آپ کا کڑوا ہو جائے گا کوئی بھی ویرس والی بیماری کوئی بیکٹیریا والی بیماری یہ تو سستی سی کھوٹی ہے سستی سی ہے بہت سستی ہے سر لیکن یہ کام بڑا کر رہی ہے سونے جی سر کہیں جی زخم ہونا جو ٹھیک نہ ہو رہا ہے تو یہ مجرب نسخ ہے اب اس کو جانے کے یہ کر لیئے ہیں جی جی اس کے اندر ڈال کے تو پاؤں کے ساتھ ہم نے اس کو مسل لیں مسل لیں یہ جاگ بناے گا جیسے ریٹھا بناتا ہے سکھا کئی بناتا ہے آئیں جی آئیں جی آئیں جاگ بنا کے دکھائیں پتہ لگے کیا ہوتا ہے ایک پاؤں سے کر لیں دونوں سے دونوں نہیں جائیں گے اس کے پاؤں چلے جائیں گے یہ ٹوٹی نہ جائے پرس آج بیٹھیں آپ یہ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ پاؤں پھٹے ہوئے نہ ہو ہاں آپ بتا رہے تھے کہ پاؤں کو زخم نہ ہو بس اگر زخم ہوئے تو پھر یہ نفسان دے گا یہ کیمی کا ریکشن اس کا بہت تیز ہوتا ہے اگر ایک پاؤں زخمی ہے تو ایک پاؤں پہ کرنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سکتا کھڑے چلا میں بار بار اچھا بار کیا بار ہے آپ ملہ ملہ کھڑا ملہ اچھا بار اندرحال تین ہو جائے پڑا گلے تکڑا وہاں آتا ہے جی جی آہ وہ پورا بتائینا اب کیا ہوگا سر یہ نا کہ یہ دس منٹ کا پروسیجر ہے ناشتے کے دو گھنٹے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ناشتہ الکا کرنا ہے آپ نے یہ سر بلیڈ میں یہ پوں کی نیچے جا کے بلیڈ کے اندر چلی جائے گی میڈیسان اچھا تو یہ سمجھیں کہ عقمت کی افخاصتی وکسین ہے صحیح ہے مضمول مراز کے لیے جلدی مراز کے لیے میدے کے لیے شوگر کے لیے کینسر کے لیے کیونکہ جو بھی بیماری لگ دی ہے اس کے لیے پہلے ماحول بنتا ہے صحیح ہے یہ بیماریوں کا جو ماحول بنتا ہے اس اس ماحول کو خراب کر دیتا ہے اچھا اچھا یعنی پوری اسٹری جو ہے نا وہ وہ جسم کی وہ ساری کلیر ہو جاتی ہے صحیح ہے جی 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 تو یہ پھر کیا ہوگا یعنی کہ اب یہ کرتے رہیں گے دس منٹ کے بعد کیا ہوگا دس منٹ کے بعد سارے انہوں نے باہر نکل آنے ٹھیک ہے اگلے اسی وقت چوبیس گھنٹے کے بعد یہی ٹیم لے کے آپ نے پھر دس منٹ کے لیے کرنا ہے ناشتے کے بعد ناشتے کے دو گھنٹے بعد یہ شروع کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے جی اسی وقت چوبیس گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے اگر سارا فرس ٹیم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کڑوات آپ کا گلہ ایک بار کڑوا ہوگا ٹھیک ہے یہ نیچے سے اوپر آئے گی اچھا اگر گلہ کڑوا ہو جاتا ہے یہ سمجھیں کہ آپ بالکل فٹ ہیں انڈر پرسنٹ اچھا اگر تھوڑے دوسرے دن آتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ کریں گے تو چوبیس گھنٹے مزید آپ نے انتظار کرنا ہے اگر کڑوات آ جاتی ہے آپ معمولی سے تھوڑے سے بیمار ہیں اچھا تیسرے دن کرنے کے بعد اگلے بیس بائیس گھنٹے کے اندر اندر کڑوات آ جاتی ہے تو آپ کافی سرے بیمار ہیں چوتھے دن یہ سمجھیں کوئی نہ کوئی مزمل کرانک ڈیزیز آپ کے اندر پل رہی ہے اچھا جی شکر بھی ہو سکتا ہے دس دن کوئی بندہ کرتا ہے دس دن نہ آئے یہ کڑواہٹ آئی نہ میرے دس دن تو سمجھیں اندر کوئی ٹاکسن کو چیز ہے جی ٹاکسن ہے اور یہ چیز ہے یعنی کہ کلیر نہیں ہو رہی سر جہاں کسی مریض کا بازو کٹنے کا ڈر ہو کہ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کٹ دیں گے تو یہ چار پانچ دن کریں اچھا تو یہ انشاءاللہ وہ زخم بلکل ٹھیک ہو جائیں گے شکر بھلے تو کٹ نہیں سکتا ہے کہ ان کا زخم ہوتے ہیں جی جی اگر ایک پاؤں اگر ٹھیک ہے تو اس سے کر لیں اس سے کر لیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو یہ رگڑا جا سکتا ہے آتھو بھی آپ رگڑے اچھا اس سے بھی اندر اندر جذب کرنی ہے اس کی چیزی اندر جذب کرنی ہے جو میڈیسن ہے میں تھوڑا سے کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو نحان جی آپ کا کیا بنا جی ابھی تک واہ جی واہ یہ تو جھاگو جھاگ ہو گیا ایک منہ جی ایک منہ جی بلکل صحیح ایک منہ جی صحیح ہے صحیح ہے ہاں جی وہ تو جھاگ بڑی بن گئی ہے بہت زیادہ جی لیکن دس منٹ جاری رکھ رہا ہے جھاگ بننے کے بعد ٹھیک ہے یہ سر جن کے پاؤں پہ زخم ہے تو بسیکلی یہ سارے جتنے آرگن ہیں ان کے سارے ادھر جو ہے نا وہ چینل ہے نا آتھ میں اور پاؤں میں ٹھیک ہے اگر پاؤں زخمی ہیں تو پھر ایسے کرنا ہے اچھا یہ میڈیسن ہے اندر انجیکٹ کرنی ہے یہ جلد کے اندر جو ہے نا کرس کر کے نا فلٹر ہو کے جائے گی جلد جو ہے نا ماری یہ فلٹر کر کے اندر جو ہے نا یہ اور سال میں ایک بار کرنا ہے سر اچھا جی یہ نا کہ ہر مینے شروع ہوئے ہو نہیں نہیں سر یہ سال میں ایک بار کرنا ہے یہ جاگ بنا دیتا ہے جی جاگ بنا دیتا ہے اب یہ کیونکہ تھوڑا سا ٹیم گزر گیا ہے نا تو اس لیے اس کے اندر نمی کم رہ گئی ہے صحیح ہے تھوڑا سا پانی لگا ہے یعنی تازہ فریش توڑ کے نا ہم نے جی تو یہ شروع کر دینا ہے بس جی جی ٹھیک ہے نمی دس بان رہا ہے بلکل صحیح ہے بہترین یہ سارا کچھ چوس لے گی اور اپنی دوائی اندر چلی جائے گی انجیکٹ ہو جائے گی یہ باندہ تھک جائے تو وہ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے یہ جھاگ ہی جھاگ ہو گئی ہے بلکل صحیح کچھ فیلنگ بھی آتی ہے بس بلکل صاحب مجھے اب بھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے فیلنگ اچھا صحیح صحیح ٹھیک ہے اس کے بعد جی پاؤں دونے ہیں یہ دونے ہیں پاؤں بس سادہ پانی سے بندہ دھولے یہ سادہ پانی سے دونے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ادا کلو دودھ پینا ہے اچھا کوڑ کنبے کا جو ریکشن ہے اس کو کور کرنے کے لیے دودھ پینا ضروری ہے اچھا اس کا جو یہ سمجھے سیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا ہوں لیکن یہ اندر کا جو زہر ہے وہ ایک کیمیکل کی صورت میں موجود ہے یہ بھی قدرتی کیمیکل ہے دونوں کیمیکل مل کے ریکشن کرتے ہیں اور سادہ اجزاء اور پانی بنتے ہیں اور جسم سے یہ پشاب کے رستے خارج ہو جاتے ہیں سٹول کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو فاضدی طور پر دودھ پینا اگر خالص دودھ مل جائے ڈبے والا دودھ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو خالص دودھ آدھا کلو پی لیں تو اس کا گلہ کڑوا ہونا شروع ہو گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمپل ٹیسٹ ہے وہ کہاں کہ میرا ہو رہا ہے فیل مجھے بس بار نکلیں کہ گلہ یعنی کہ خوش ہو رہا ہے آپ تو ابھی بلکل ہو رہا ہے یعنی آپ تو صحیح ہیں نا پھر اس کا مطلب انشاءاللہ یعنی الحدللہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی شوگر کینسر اور مضامل مراز ٹی بی اور اس ٹیپ کا کوئی ویرس بیکٹیریا نہیں ہے ایک ہے کہ ان کی کوئی مدفت 100% ڈھوڑا جی ٹیسٹ ہو گیا ہے بلکل ہے آج چلیں ڈھلیں سر یہ اس کی بات یہ پاؤں دولے نہیں آج پاؤں بس اس کو سمپل طریقے سے سادہ پانی سے ہمیں لے سادہ پانی سادہ 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 چیزیں سادہ پانی سادہ سادہ چیزیں سادہ سادہ چیزیں سستہ سا علاج سستہ سا علاج بندے کی ڈیٹاکس ہو گی پوری باڈی یہاں گوڑوں نے اتنی دوائیاں بیجی نہیں ہیں وہ جوسیز وہ پیتنے اندر ڈیٹاکس کرتے ہیں ہمارے پاس کوڑ توم ہی ہمارے پاس سب دست جوتی بھی دھولیں آپ ساتھ سر یہ جاگ بہت زدہ بناتا ہے جاگ بنا رہا ہے اس کپڑے دھولیے گرینج سے میں رکھتا ہے کہ کپڑوں میں ڈالیں اس میں مشین میں تاکہ جراسین گھتم ہو جائے